جیدر حق ہے او در مولا جیدر حق ہے او در مولا جیدر مولا او در حق ہے اس سے کہ وہ پہلے امام ہے جو بچپن میں امامت کے منصب کو خائز ہو رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں وہ ہیں آٹھ برس کا سن اور اس سے پہلے کوئی بھی امام بچپن میں امام لوگوں کے لیے ایک بڑی ہی یونیک بات تھی اس وقت لیکن امام رضا علیہ السلام نے پہلے سے آما دا کچھ ایسے موجزات بھی امام جواد علیہ السلام کے ظاہر ہوئے تھے امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا تھا کہ اچھا ہے اچھا بچپن ہی سے امامت کے اس مقام پر خائز ہو تو امام محمد تقیل جواد علیہ السلام تقریباً چھ برس کا سنتہ اس کے ایک چھوٹا سا لطیف سا واقع ہے پہلی دفعہ سے یہ کہ ایک شخص ہے جو امام جواد علیہ السلام سے ملنا آیا تھا امام رضا کی زندگی میں امام رضا علیہ السلام اس وقت امام سے ملنا آیا تھا تو اس نے دیکھا تھا کہ امام محمد تقیل جواد علیہ السلام تین یا چار برس کے تو اتنا خوبصورت چہرہ تھا امام تقیل جواد کا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ چہرہ میرے ذہن میں نقش ہوگی آپ کسی بچے کو دیکھتے تو ایک مرتبہ اتنی زیادہ اس سے ایک اٹریکشن فیل خود بخود کہتے ہیں وہ چہرہ میرے ذہن پر نقش ہوگی اچھی طرح سے بات ہی ہوئی کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو میں سعیدے میں جاؤں تو امام تقیل جواد کا چہرہ ہوتا ہے کبھی ایسا کہہ رہے کہ میں اپنے آپ میں ایک استعراب میں تھا کہ اب میں نماز پڑھتا ہوں تب بھی امام تقیل جواد سلام کا چہرہ میرے ذہن میں رہتا ہے میری نگاہوں میں رہتا ہے سجدے میں جاؤں تو تب بھی رہتا ہے تو اب میں پلٹ کر آیا کوئی غلط تو نہیں ہو رہا کہیں اشتباہ تو نہیں ہو رہا تو کہتے بہرحال میں آیا پلٹ کر جب میں پہنچا میں پوچھنا چاہتا تھا تھا امام رضا علیہ السلام سے دیکھیں اب یہ بھی تھوڑا سا معارفت کے کمی تھی کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ امام جواد ہی مجھے امام رضا مجھے بتا سکتے ہیں امام جواد چونکہ بھی بچپن میں تو لہذا نہیں بتا سکتے لیکن خیر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معارفت کا مقام عطا کہ پہنچے ہیں امام رضا علیہ السلام کے پاس تو امام رضا علیہ السلام خوراستان تشریف لے جاتے ہیں امام جواد علیہ السلام جب چھے برس گئے تھے نا تو امام جواد علیہ السلام کے بابا امام رضا علیہ السلام پانچ سے چھے برس گئے تھے امام کا سندھ کتنا ہے پانچ برسے یا اچھی برسے کہتا ہے میں پہنچا امام کے پاس اب امام رضا تو نہیں ہے تو میں نے دیکھا کہ باہر کچھ بچے کھیل ان میں سے مولا تقریل جوا تشریف فرما ہے اور وہ کچھ درز کو سکھا رہے ہیں کہتا ہے بھی میں نے کچھ کہا نہیں ابھی آیا امام کے پاس اور میں نے دیکھا دور سے کہ امام تقریل جوا تشریف امام نے مجھے دیکھا تو بچوں سے کہا کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اس کی عبادت کا ارادہ کرتا ہے تو بچھلہ کا چہرہ اس کے سامنے آ رہا ہے اللہ 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 اس کے سامنے آج پھر کہتا ہے اس نے سوچا کہ کیا یہ انہوں نے مجھے کہا ہے میں نے تو بھی کوئی بات ہی نہیں یہ انہوں نے مجھے کیسے کہہ دی کہ ہم مجھ سے کہہ رہے ہیں بچوں سے بات کر رہے ہیں ہم مجھ سے کہہ رہے ہیں کہتا ہے ابھی میں سوچ رہا تھا تو پھر انہوں نے انہی بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک اور جمعہ کہا کہا کہ یاد رکھو ما لم ولہ جس کا ہم قبلہ نہ ہو اس کے لئے وہ قبلہ ہوتا ہی نہیں مل کے سلوات پہتے ہیں نام امام تک ہے جمال علیہ السلام ایک ہی ختم آگے آجائیے کا مجھ سے کہا جار ایک ہی ختم آگے آجائے کا جگہ تھوڑیاں تنگوڑیں گے اللہ بہت سے میں خاند میں آج کی مجلس کے یہی ایک توفہ کافی ہو جائے اگر یہ نقش ہو جائے کہ وجل اللہ کی محبت ہے تو اللہ کی عبادت خبول ہے جن کا ایمان کا قبلہ یہ ہے ان کا خانے قبلہ کی طرف قبلہ درست کعبہ اس کے لئے ہے کہ جو مولود کعبہ پر ایمان رکھتا ہے اب الوفاء شیرازی سے ایک روایت ہے کہ تقریباً یاد سے نو سو سال قرآنِ کتابِ خطب الدین راوندی نے اسے لکھا ہے دعوات اس میں صاحبِ کتاب نے لکھا ہے کہ ابو الوفا ان کے ذہن میں خیال آیا تھا دعا مانگنے کا انہوں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا یہ بہر و انوار میں علامہ مجلسی نے بھی وہیں سے رسول اللہ کو خواب میں دیکھ رسول اللہ خواب میں آئے تو انہوں نے یہ بدلایا کہ تم میرے ہر فرزن سے میں امام تقرید جواد علیہ السلام قصہ پڑھتو آپ پہلے تو ایک عجب بات خبردار اگر تم مجھ سے کوئی وسیلہ یا میری بیٹی یا میرے بیٹے کا وسیلہ پیش کر رو اللہ کی بارگاں پہلے پر پورا جنرہ سنیے گا تو خبردار دنیا کی کوئی شہط طلب نہ کرنا اگر تم میرا یا میری بیٹی یا میرے بیٹوں کا وسیلہ پیش کرو اللہ کی بارگاں میں تو خبردار دنیا کی کوئی شہد طلب نہ کرنا مگر یہ کہ وہ دنیا کی شہد تمہیں اللہ کی اطاع سے قریب کرتے ہیں فقط وہ دنیا ماننا کہ تو اللہ کی اطاع سے قریب کرتے ہیں ہر دنیا نہیں سوان اللہ یعنی واقعی یہ ایک لفظ اور ایک جملہ ایسا ہے جو زندگی بھر کے لئے دورا میسلج اس پہ آپ کو تشریح آپ کی خدمت مرس کرو ہم دنیا کی مذہبت روایات پاس تو کس دنیا کی مذہبت ہو رہی ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہ پہاڑوں زمین کی مذہبت نہ یہ تو اللہ تعالی نے خود خلق یہ تو اللہ تعالی نے ہمارے لئے خلق اللہ تعالی ان زمین آسمان پہا دنیا وہ ہے ہر وہ کام جو انسان کو آخرت سے دور کر دے وہ دنیا ہے چاہے بظاہر اس پر کوئی دینی لیبل ہی کیوں نہ لگا ہوا چاہے بظاہر اس پر کوئی دینی لیبل ہی کیوں نہ لگا ہوا یا کسی بظاہر دیندار شخص سے ہی وہ ظاہر کیوں نہ ہو رہی لیکن اگر اس کا یہ عمل اسے خوف خدا اس کا دور کر دے یعنی اس کو اپنی آخرت کی فکر سے دور کر دے تیسی صورت میں یہ ہے دنیا اس دنیا کی مضمت ہے ورنہ آپ حلال سے کمائیے حلال سے خرج کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں سے استفادہ کیجئے اس دنیا کی کوئی مضمت ہے تو حضور نے کیا فرمایا کہ تم دنیا نہ مانے میری اولاد کا وسیلہ دی مگر یہ ہے کہ وہ شاید طلب کرنا جو دنیا میں ہے لیکن یہ شاید انہوں نے اللہ کی طال سے خریب کرتے وہ مانگ نیت زمین سے آسمان تک انقلاب آپ گھر چاہتے کس نیت سے آپ اپنی سواری چاہتے کس نیت سے چاہتے آپ بینک بیلنس چاہتے کس نیت سے چاہتے نیت کے بدل جانے سے زمین تا آسمان فرک ہو جاتا مات سے بات نکل رہی ہے سورہ یوسف میں جب زلیخہ نے گناہ کا ارادہ کیا عدد یوسف علیہ السلام کے پاس فَسْتَبَقَ الْبَاب تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ دونوں دوڑے درواز علیہ السلام آگئے تھے زلیخہ اس کے بعد زلیخہ نے کہا کہ اس نے مجھ پر درازی کی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر سامنے سے خمیز پا رہا ہو میں نے یہ کام کیا اگر کچھ سے خمیز پا رہا ہو تو اس نے کام کیا واقعہ آپ کے ذہن میں واقعہ نہیں پڑھنا فَسْتَبَقَ الْبَاب یہ تصنیحہ کا صحیح ہے دونوں دوڑے درواز دونوں ایک نہیں اسے دورڑیں دونوں کا عمل تو ایک ہے ایک گناہ کے لئے دورڑ نہیں ہے ایک اللہ کی مادشہ سے بچنے کے لئے دورڑ ظاہر پر عمر کا فیصلہ نہیں ہوگا دیکھو نیت کیا ہے اس کے لئے کہ اتنی مرتبہ ظاہر کا عمل ہو سکتا ہے کہ ایک جیسا ہو ایک کو گناہ مل رہا ہو ایک کو سواب مل رہا ہو ایک ہی عمل پر کسی کو گناہ مل رہا ہو کسی کو سواب مل رہا ہو جلال اللہ تعالیٰ نے قرآن سمجھایا دونوں کے لئے الگ الگ لفظ نے ذکر کیا کہ یہ دوڑا اور وہ دوڑی پس طبق الباب تسنیہ کسی کا ذکر کیا دونوں دوڑے ایک اللہ کی اطاعت میں ایک اللہ کی معصیت بات ارس کروں مجھے نہیں معلوم میں نے آپ کی خدمت میں پہلے کو تفصیل سے پڑھا ہے نہیں پڑھا نیت کا اثر یہ ہے اور اتنا اہم نیت کا معاملہ کہ قرآن میں ایک وہ کام جو نہیں ہوا نیت خالص سے اللہ کہتا ہے سمجھو ہو ایک کام جو ہوا ہے نیت صحیح نہیں اللہ کہتا ہے سمجھو نہیں کیونکہ وقت بھی قریب ہے اس کا تو میں مثال دیتا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو زبا کر پھر زبا کے ارادہ کیا بیٹے کے لئے سوری بھی پھی زبا ہوئے اسماعیل اصدقتر ہویا اللہ کہتا ہے آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دیکھا اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسماعیل زبا ہو جائے حرمانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کے زندگی میں کوئی اسماعیل ہے کون اپنے اسماعیل کو خطبان کر نیکھتا ہے آئے کسی کی زندگی میں اسماعیل اس کی شہرت ہے کسی کی زندگی میں اسماعیل اس کا نام و نمود ہے کسی کی زندگی میں اسماعیل اس کا نام و نمود ہے کسی کی زندگی میں اسماعیل خاندان کی عزت ہے کسی کی زندگی میں اسماعیل سب مجھے اچھا کہیں یہ ہے کسی کی زندگی کا اسماعیل اس کا بزنس ہے ہر ایک کی زندگی کا کوئی اسماعیل کون اپنے اسماعیل پر اللہ کیا رہا ہے ہاں سے کہا میرا ذہن جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے زبا کیا اسماعیل کو لیکن زبا ہوئے نہیں اللہ نے کہا قصدر تر ہو یہ سورہ صافات کہ ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھائی یہ تو کھلا ہوئے ہیں یہ تو ایک امتحان تھا اور ہم نے اسماعیل کو محفوظ رکھا کسی کے سلسل میں وفادائی اور ہم نے اسماعیل کو فدیہ بنایا ایک بڑی فورباری کیا زبہ عظیم کے لئے زبہ عظیم کے لئے فدیہ بنایا کل میں ایک پروگرام ریکارڈ کروا رہا تھا ایک چینل کے لئے وہ آپ سب دیکھ لیں گے بعد میں لیکن وہاں پہ مجھے تاجب ہوا اس لئے کہ واقعہ جن کے بعد مذہب اہل بیت وہ زبہ عظیم کو کیا کہیں گے کہیں گے کہ موٹا زب مینڈہ آیا کیا اسماعیل علیہ السلام اس لائق ہیں کہ وہ فدیہ بنے اس مینڈے کے لئے فدیہ کا مطلب ہے کہ آپ کسی تیس کو بچا لیں اور ایک بڑی قربانی کے لئے پھر آمادہ رکھیں دو مثلیں پڑھتا ہوں مقام زب پہ جو پہنچے تو وہ ہیں زبیہ اگر زب ہوا نہیں تھے مقام زب پہ پہنچے تو وہ ہیں زبیہ اللہ تو جو زب ہو گئے ان کا مقام کیا ہوئے یہ حسین ابن علی کیا بات ہے ایک کام ہوا نہیں اللہ کہتا ہے نید اتنی اچھی ابراہیم علیہ السلام کی قرآن سمجھ ہو گیا ایک کام جو ہو رہا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نید صحیح نہیں منافقاتیں آپ کے پاس کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں گواہی تو دی جاری اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جوڑ ان کی انٹینشن دیکھی ساری بات یہاں بہرحال اچھا ہے کہ قربانی کا بگزکر ہوگی آپ کی دعاوں سے انشاءاللہ ہم حج پر ہوں گے اور آپ سب کے لئے وہاں پر دعا کو رہیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ حج میں نہ قربانی کا گوش پہنچتا ہے اللہ تک نہ اس کا قربانی کا گوش پہنچتا ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے تقوہ اسی کی دل میں ہوتا ہے جو امام المتقین کا ماننے والا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اب اب تھوڑا سا باقی ہے باتیں کچھ امام تخیل جواد علیہ السلام تو آنٹ برس کے سندوں کا جو زمانہ امامت ہے وہ شروع ہو گیا اور یہ ایک یونیک زمانہ امامت ہے کہ جہاں پر اب کچھ ڈاؤٹس آئے ہیں سیہوں کے دل میں لیکن بلاخر سیہ سنبھل گئی امام تخیل جواد علیہ السلام کے بعد کوئی فرقہ نہیں بنا الگ سے ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے یہ کہا کہ تخیل جواد تو ابھی بچپن میں ہے تو پھر ہم کسی اور کوئی امام ہیں یونیس بن عبدالرحمن کی روایت ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی تو لوگ سوگواری کے لئے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کہا حالکہ امام کے صحابی ہیں بہرحال شاید تقییتا کہا تھا یہ حقیقتا خدا جانتا ہے کیونکہ دونوں اس میں اقوال موجود ہیں کہ یونیس بن عبدالرحمن نے کہا کہ ٹھیک ہے تم روت ہو رہے ہو لیکن یہ دیکھو اقلا امام کون ہے پھر امام کے اور قریبی صحابی تو نے کہا کیا مطلب اقلا امام کون ہے اقلا امام علیہ ابن مستر رضا تیہ کر کے کہا ہم تھوڑی تیہ کریں گے کہا نہیں ابھی تو وہ ٹھیک ہے وہ ہی امام ہے لیکن اب تو آٹ پرس کے ہیں ایسا کرتے ہیں کوئی نائب بنا لیتے ہیں اور بعد میں پھر ہم جب وہ سنن بلوغت تک پہنچ جائیں تو پھر ان کے بین سے نماز پڑھیں اس وقت جو امام کے قریبی صحابی تھے انہوں نے سبزر امام کو گلے سے پپڑا یہاں سے اور دیوار پہ یوں دے کہا اگر امر امامت اللہ کی جانب سے ہے تو ایک سال کا بچہ بھی ہو تو بھی امام ہے اگر اللہ کی جانب سے نہیں ہے دو سو سال کا بڑا ہو تو بھی امام نہیں ہے یہ اصل ہے کیا بات ہے یہاں علی 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 حق ہے یا ہی حق ہے یا ہی حق ہے یا ہی حق ہے یا ہی جیدار حق ہے یا در مان